فرمایہ یا ایوہ الناس قد جاتکم معزت من ربکم و شفاؤ لما فی الصدور و حدن و رحمت للمؤمنین قل بفضل اللہ و برحمته فلذالک فلیفرہو ہوا خیر مما یجبعو اے لوگو تمہارے پاس آگئی ہے نصیحت معزت تمہارے رب کی طرف سے وہ صرف معزت نہیں ہے سینوں کے اندر جو روگ ہیں جو امراض ہیں ان کا علاج بھی ہے شفا بھی ہے شفا ام لما فی الصدور تیسرے درجے میں وہ ہدایت ہے وہ بتاتی ہے کدھر جاؤ کدھر نہ جاؤ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑی راستوں پر قدم قدم کے اوپر کوشن ہوتا ہے یہاں سپیڈ کم کر لو ورلہ تم کسی کھائی میں جا کے روگے ہیں تو یہ ہدایت کیا ہے دیکھو ادھر من جانا ادھر جاؤ اگر ادھر جاؤ گے تمہارا سارا معاملہ تل پٹھ ہو جائے گا یہ ہے ہدایت اور جو چیز دنیا میں ہدایت ہے وہ آخرت میں رحمت ہے قدم ورحمت للمومنین اب میں چاہتا ہوں ان چار الفاظ میں جو رفت ہے اسے سمجھیں دیکھئے اگر کسی ایسی زمین پر بارش برسے جو اوپر سے بہت سخت ہیں تو پانی بہ جائے گا زمین میں جذب نہیں ہوگا تو کوئی رویدگی پیدا نہیں ہوگی اگر دل سخت ہیں تو قرآن مجید ان پر کوئی اثر نہیں کرے گا اس کے لئے سب سے پہلے مععزہ کی ضرورت ہے وعظ کی ضرورت ہے نصیحت کی ضرورت ہے تاکہ دل نرم پڑھ جائے انسانی دل جب سخت ہوتے ہیں تو ان کی سختی چٹانوں سے زیادہ ہوتی ہے سورہ بقارہ میں فرمایا سم قصد قلوبکم فہیق الحجارت وشد قسوہ یہودیوں سے خطاب ہے سم قصد قلوبکم من بعد ذالکا فہیق الحجارت وشد قسوہ اے بنی اسرائیل تمہارے اس طرز عمل کے نتیجے میں تمہارے دل سخت ہو گئے اور اب وہ پتھروں سے زیادہ سخت ہے لہٰذا سب سے پہلے ضرورت کیا ہے دل کی زمین کو نرم کیا جائے اس میں حل چلایا جائے یہ کام ہے معزہ کا وعظ کا نصیحت کا ہمارے معاشر میں کسی زمانے میں وعظ کا برا رواج تھا آج کل یہ چیز ختم ہو گئی ہے بلکہ وعظ کو گھٹیا بات سمجھا جاتا ہے بھئی کوئی عقلی بات کرو کوئی علمی بات کرو تم تو وعظ کہہ رہے ہو گویا کہ وعظ گھٹیا تھی نہیں وعظ سے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے نرمی پیدا ہوتی ہے تو قرآن مجید ہی سب سے بڑا معزہ ہے ہم نے بدقسمتی سے کیا کیا جب وعظ کہے جاتے تھے تب بھی مسنوی مولانا روم سے ضعیف احادیث سے وعظ دستانزنوں افسانہ بند وعظ بڑے اوچھے اوچھے ہاتھ چلا کر اور افسانہ جو ہے بیان کر رہا ہے لیکن اس کا حال کیا ہے از ختیب و دیلمی گفتارے ہوست وعظ ضعیف و شاز و مرسل کارے ہوست وہ ختیب بغدادی یا دیلمی کی جو حدیث ہیں جو سب سے گھٹیا درجے کی کتابیں حدیث کی سب سے کم تر درجے کی کتابیں حدیث کی ضعیف کتابوں کے یوں سمجھئے کہ بہت بڑے مجموعے وہاں سے وہ حدیثیں لارہ آئے ہیں از ضعیف و شاز و مرسل کارے ہو ضعیف حدیث شاز حدیث مرسل حدیث سے وہ بیان کر رہا ہے قرآن سے اس کا کوئی تعلق قرآن مجید سب سے بڑا آواز ہے یہ دل کو جب نرم کرتا ہے تو پھر اس میں جذب ہوتا یہ سیکنڈ سٹیپ ہے اس کا اور جب دل میں جذب ہوگا تو دل کے اندر کی بیماریوں کو دور کر دے گا دل کے اندر کی بیماریاں کون سے ہیں تھرامبوسس نہیں خرجائنہ نہیں وہ اور ہیں وہ دل کی بیماریاں جن کے لئے قرآن شفاہ ہے وہ ہے تکبر حسد حب مال حب دنیا حب جاہ حب شہرت یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو اصل ہیں جو دل کے امراض ہیں ان سب کو جڑ سے نکال کر پھیک دے گا قرآن رفی وہ خودن اور وہ ہدایت ہے انفرادی زندگی کے لئے بھی ہدایت ہے اجتماعی زندگی کے لئے بھی ہدایت ہے کبھی اگر سورہ فابرہ پر آپ غور کریں جو ہماری نماز کا جذب لازم ہے تو ہم پہلے کہتے ہیں یہ ہدایت تو ہمیں پہلے ہی ملی ہوئی ہے پھر جو ہم کہتے ہیں اہدن السراط المستقیم اللہ کو ہم نے پہچان لیا اسے رب العالمین مان لیا اسے رحمان مان لیا اسے رحیم مان لیا اسے روز جزا کا حاکم مطلق مان لیا تو ہم کونسی ہدایت ہیں